اسلام علیکم پیارے بچوں آرمی پبلک سکول و کالیج پی ایم اے کاکول کے اس تدریسی نیٹ ورک پر ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوشہ مجید کہتے ہیں ویڈیو شروع ہونے سے پہلے پیج کو سبسکرائب کریں اور ڈی اے کے بیل آئیکن کو دبائیں پیارے بچوں میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر سمیرہ بان آج ہم ہفتہ نمبر گیارہ میں دیئے گے انوان قرآن مجید کی پڑھائی کریں گے تدریسی مقاصد طلبہ اس قابل ہو سکیں گے کہ وہ جان جائیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے قرآن مجید ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی طلبہ درست لفظ سے سبق کی پڑھائی کر سکیں گے اللہ تعالیٰ نے چار آسمانی کتابیں نازل کی ترات، زبور، انجید، قرآن مجید قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی قرآن مجید میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں آئی اور نہ ہی قیامت تک ہوگی کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے قرآن مجید میں مختلف جانوروں اور پرندوں کا ذکر ہے جیسے گوڑا، گائے، ہاتھی، مچھلی، کووہ، مکڑی، اونٹنی اور چونٹی وغیرہ پیارے بچوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کے واقعات بیان کیے ہیں اور ہمیں اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں کامیابی کا میار طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی آخری اسمانی کتاب قرآن مجید کے بارے میں جان جائیں گے درست لفظ کے ساتھ سبق پڑھنا دیئے گے سوالات کے درست جوابات لکھنا پیارے بچوں دیئے گے سوالات کے جوابات لوس شیٹ پر لکھ کر اے آئی ایس پر بھیجیں سوال نمبر ایک آخری اسمانی کتاب کون سی ہے جواب آخری اسمانی کتاب قرآن مجید ہے سوال نمبر دو قرآن مجید کی تلاوت کے تین آداب تحریر کریں جواب نمبر ایک قرآن مجید پڑھنے سے پہلے وضو کرنا چاہیے نمبر دو قرآن مجید پڑھنے سے پہلے صاف لباس پہننا چاہیے نمبر تین قرآن مجید پڑھنے سے پہلے تہوس اور تسمیہ پڑھنا چاہیے پیارے بچوں اب ہم ہفتہ بارہ میں دیئے گے انوان پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھائی کریں گے تدریسی مقاصد طلبہ اس قابل ہو سکیں گے کہ وہ جان سکیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہ ربیو لول کو پیو کے دن مکہ انکرمہ میں پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے لوگ صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے طلبہ درست تلفظ سے سبب کی پڑھائی کر سکیں گے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین اور دادا وفات پا گئے تھے ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور امانداری کی وجہ سے عرب کے لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ ہنہا اور آپ کی والد کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ ہنہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبدالمطلب تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چالیس سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تعلیم دی اور بتوں کی پوجہ کرنے سے منع کیا کامیابی کا میار طلبہ جان جائیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہ ربیو لبل کو پیر کے دن مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے طلبہ یہ جان جائیں گے کہ عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے درستہ لفظ کے ساتھ بلند خوانی کے قابل ہو جائیں گے پیارے بچوں آپ نے دیئے گے سوالات کے جوابات کو لوس شیٹ پر لکھ کر اے آئی ایس پر بیشنا ہے سوال نمبر ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب اور کہاں پیدا ہوئے جواب حضرت محمد صلی اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہ ربیو لول کو پیر کے دن مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے سوال نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی سی لوگ تحریر کریں جواب نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تعلیم دی نمبر دو خطو کی پوجا کرنے سے منع کیا بنید بنید نمبر کرتے ہی س stuff